بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دشمن جو صلح امام حسن کے بعد بیس سال تک کہ میں نے عرض کیا کہ اہل شام نے علی دیکھا نہیں تھا صرف اہل شام نے علی سنا تھا آپ تصور کریں آج چونٹی ٹونٹی فور ہے ایک بچہ پیدا ہو بیس سال کے بعد وہ بچہ بیس سال کا جوان بن گیا اب بیس سال میں اس نے مدینہ سے کوئی روایت نہیں سنی کہ آج کا زمانہ تو نہیں جہاز پر چڑھے اور اب مدینہ چلے گئے بیس سال کے عرصے میں اس نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں امیر المومنین کو سنا نہیں جو کچھ سنا جو اس جوان کو سنایا گیا اب اس کے دل میں کس کی نفرت آگئی اہل بیتہ علیہ السلام کیا گئی نہیں کہ کل ایک روایت میں نے پڑھی کہ واقعہ نے شب آشور لشکر یزید والے غسل شہادت انجام دے رہے تھے کہ امام حسین کو آگے بتایا مولا وہ غسل شہادت انجام دے رہے لشکر امام حسین والوں کے پاس پانی نہیں یہ تیمم کر کے غسل شہادت انجام دے رہے ان لہینوں کے پاس پانی ہے غسل شہادت کے کل ہم خارجیوں کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہم مارے گئے تو ہم کیا کہلائیں گے شہید کہلائیں گے یہ نظریہ کس طرح اسٹیبل ہوا اور صرف امیر شام تک باقی نہیں امیر شام کے بعد یزید آیا یزید کے بعد جس نے سب سے زیادہ مضبوط کیا اس نظریہ کو وہ عبد الملک مروان ہے ایک بات یاد رکھئے تاریخ میں جس بھی واقعے میں آپ کو اختلاف نظر آئے مثلا یزید کی موت کے حوالے سے اختلاف ہے تین روایتیں ملتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ جنگی مشکے ہو رہی تھی اور منجنیخ سے کوئی پتھر آیا یزید کے سر پہ گرا مر گیا ایک میں یہ ہے کہ اپنا بندر لے کے گھوڑے سواری کر رہا تھا اور گھوڑے سے گرا اور زین پہ اس کا پاؤں پھسا اور زمین پہ رگڑتے رگڑتے اس کی موت واقع ہو گئی ایک یہ ہے کہ رات کو پتا نہیں اس نے کیا کھایا اور صبح اٹھا تو اس کا چہرہ کمپلیٹلی بلیک ہو چکا تھا اور اس مرض کی وجہ سے یہ دنیا سے چلا گیا جہاں پر بھی اختلاف نظر آئے تو سمل لیجئے یہی پہ کوئی واقعہ ہوا ہے تحقیق کنندگان یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی مارنے والے اس کے اپنے کزن مروانی خاندان سے تھے کیونکہ یزید گیا تو یزید کا بیٹا آیا معاویہ طب نے یزید جب وہ گیا تو پھر اسی کا کزن مروان آیا مروان نے پھر شادی کی ام خالد سے جو یزید کا دوسرا بیٹا تھا اور شادی کرنے کے بعد جب یہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو یزید کا بیٹا جو خالد بہت بیٹھا تھا اس نے یزید کی بیوی یعنی جس سے شادی کی تھی اب اس کی بیوی تھی لیکن اس بچے کی تو ماں تھی اس کی شان میں اس نے گستاخی کی اس کو بڑا غصہ آیا اس نے ماں کو جا کے بولا کہ یہ حاکم بھی بن گیا ہے آپ سے شادی بھی کی ہے اور آپ کوئی گالیاں دے رہا ہے اختلاف بھی ہے تو گھر میں بولے یہ تخت بھی بیٹھ گئے گالیاں کیوں دے رہا ہے کہ اس کی معنی کا خبر آنا ہی ہم اس کا بندوبست کر دیں گے ایک سال میں مروان کو اسی رات میں قتل کر دیا گیا لیکن یہ بھی تیز تھا کی لوگوں سے بیعت لے لی تھی اس کے بعد عبد الملک آیا پھر اس نے بھی پورا بدلہ لیا یعنی یزید کے چچا کو بات میں آکے مارا اس کے جتنے افراد تھے ان سب کو مارا اب یہ تخت سب سے مضبوط ترین حکم رام آل عمیہ کا امیر شان کے بعد اگر کوئی چھہرہ آئے وہ عبد الملک ہے اب اس نے کام کیا کیا ان کے کام بھی سین تھے یزیدیوں والے لیکن ایک بدلہ لائے انہوں نے اپنے طریقے میں اہل شام سخت نفرت کرنے لگے تھے یزید کے طریقے سے واقعہ حرہ رنما ہوا کہ تین دن مدینہ کو حلال کر دیا گیا اوفیشل ریپ ہوا مدینہ النبی میں کئی ہزار زنازادے بچے پیدا ہوئے اس شہر میں یہ سارے واقعے دیکھ رہے ہیں اہل مدینہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے اہل کوفہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے کوفی کچھ بھی ہوں پھر بھی امیر المومنین کو جانتے تھے مدینہ والے کچھ بھی ہوں رسول کی حدیثیں سنتے تھے شامیوں کو کیا بتا انہوں نے اختلاف کیا یزید کی روش سے کہ یزید کا کام برا تھا حضرت حسین کو نہیں مارنا چاہیے تھے اب اس سے پہلے اہل شام کو جتنے حدیثیں سنانے والے تھے وہ خود شامی تھے انہوں نے ایک نئی روش اجات کی مدینے سے ایک صحابی کو بلایا جناب زہری کو اور اسے بنایا ہیڈ آف دہ حدیث کوئی ملک کا وزیر آزم ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ اطلاعات اور نشریات کے وزیر ہیں ان کو اطلاعات اور نشریات کا وزیر بنا دیا یعنی پورے بلاد اسلامی میں اگر حدیث جائے گی تو یہ سنائیں گے اور اہل شام کو کہا پہلے جو تمہیں حدیث سنانے تھے وہ شامی تھے لیکن آج کے بعد اگر کوئی تمہیں حدیث سنائے گا وہ اہل مدینہ ہے مطلب اس پر ایک مہر تائید لگی ہوئی تھی اب جو یہ کہے گا وہ سچ ہے پہلے حدیثیں تو تھیں کہ حاکم کیسا بھی ہو کیونکہ خروع امام حسین نے جب یزید کی خلاف قیام کیا تو آدھی حدیثیں ہیں جو اس شہر میں پھیلی ہوئی تھی کہ حاکم چاہے کیسا بھی ہو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے حاکم چاہے فاسق بھی ہو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے آج بھی ہمارے دیوبند اور اہل حدیث کے علماء ممبر پر بیٹھ کر یہی حدیثیں سناتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آج ان کو جرت نہیں پیدا ہوتی امام حسین کو غلط کہیں لیکن کیونکہ سعودی عرب میں عوام کا پریشر نہیں ہے آپ کسی سعودی مولوی سے پوچھو گے کہ یزید صحیح تھا یا فرزند رسول صحیح تھا وہ یہی بولیں گے کہ یزید صحیح تھا وہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں ان کے سامنے وہ ساری حدیثیں جو گڑی ہوئی حدیثیں پڑی ہوئی ہیں کہ حاکم چاہے فاسق بھی ہو آپ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھوں سلوات پڑے محمد و آل محمد معجمِ قبیر طبرانی کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ابو نعیم اسفہانی حضر فطر یمان سے نقل کرتے ہیں کہا کہ حاکم کا سایہ اللہ کا سایہ ہے یعنی اگر حاکم تمہارے اوپر ہے تو یہ مت سمجھو یہ حاکم ہے یہ کس کا سایہ ہے اللہ کا سایہ ہے مسند احمد ابن حنبل کہتے ہیں جو حاکم کی عزت کرے یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے سنن ترمزی جناب ابو وقر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو باکر ابن عامر ممبر پر تھے وہ جناب وقر نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو ابن عامر نے پتلی سی کمیس پہنی ہوئی تھی تو نیچے والے بندے نے کہا بھائی انس نے پتلی کمیس پہنی ہے اور رسول خدا نے فرمایا نازوک لباس نہیں پہنو یہ فاسقوں کا لباس ہے جناب وقر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ تجھے نہیں پتا جو حاکم کی برائی کرتا ہے وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے حاکم کیسا بھی ہو چاہے پتلہ لباس پہنے چاہے کچھ بھی کرے ہمیں حق نہیں دانا خاصتہ شراب پی لی آپ بولو شراب نہیں تھی شہد تھا نہیں پیر صاحب کا پانی تھا شراب تھوڑی تھی حاکم کی خلاف ایک لفظ آپ نے نہیں بولنا اب نسبت کس سے دے رہے ہیں کبھی جناب ابو بقر سے نسبت کس سے دے رہے ہیں کبھی ابو ذر غفاری سے کہ ابو ذر غفاری جو سخصرین مخالف حکومت عثمان میں جناب عثمان کا جن کو تبعید کر کے ربضہ بھیجا گیا یہ کہتے ہیں کہ دو شخص جناب ابو ذر غفاری کے پاس گئے اور ابو ذر غفاری نے عمر یا حج کی اجازت مانگی جب اجازت مل گئی تو منہ کے مقام پر کہ رسول نے بھی وہاں پہ دو رکعت نماز پڑی ابو بقر نے بھی وہاں دو رکعت نماز پڑی عمر نے بھی وہاں پہ دو رکعت نماز پڑی اور ان کو آ کر کسی نے بتایا کہ جناب عثمان نے منہ میں دو کی جگہ چار رکعت نماز پڑی ہے یہ پہلی مرتبہ دین میں بدد آگئی ہے تو کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے جو رسول نے نہیں کیا وہ عثمان کر رہا ہے یہ بدد ہے وہ شخص ہم نے دیکھا کہ جناب ابو ذر نے اعتراض کرنے کے بعد پھر خود منہ میں کھڑے ہوکے چار رکعت پڑی ہم نے کہا کہ ابو ذر ایک طرف حاکم کا اختلاف کر رہے ہو کہ دو رکعت کیوں پڑی بدد ہے پھر خود چار پڑ رہے ہو کہ نہیں رسول خدا نے فرمایا تھا حاکم غلط بھی کرے تم اس کے راستے پہ چلو قیامت میں خدا جانے حاکم جانے ایک طرف مقالفت میں ابو ذر کو نکالا جا رہا ہے دوسری طرف نسبت جناب ابو ذر کی طرف دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو ذر نے کبھی حاکم کی مقالفت نہیں کی جناب سیویتی فرماتے ہیں ما من قوم من سار عیدہ سلطان کہتے ہیں کوئی ایسی قوم نہیں اگر کوئی قوم اپنے حاکم کو زلیل کرے گی از اللہم اللہ فی یوم القیام اللہ قیامت کے دن ایسے بندوں کو کیا کرے گا زلیل کرے گا پھر جناب عزیفہ فرماتے ہیں کہ جو حاکم کو زلیل کرتا ہے اللہ قیامت میں اسے زلیل کرتا ہے اور اگر جماعت مسلمین میں سے کوئی نکل جائے تو اس کے قتل بھی ہمارے اوپر کیا ہے جائز ہے اب جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا جناب عزیفہ جو حاکم کو زلیل کرے خدا اسے دنیا میں بھی زلیل کرتا ہے آخرت میں بھی زلیل کرتا ہے جب سیدہ زینب دربار میں پہنچی یزید نے کیا کہا علی عزباللہ علی کی بیٹی اللہ نے آپ لوگوں کو رسوہ کیا تو بی بی نے کیا فرمایا ما رأیتو اللہ جمیلہ یہ تجھے رسوائی لگ رہی ہے زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا یہاں تک زمانہ ہے امیر شام کا جب عبد الملک مروانہ ایک قدم اور حدیثوں کا اضافہ ہوا ہے وہ تھا اگر حاکم کے خلاف قیام کرے اور جماعت مسلمین میں سے باہر نکلے قد رفض ہے آپ کو کیا بولتے ہیں شیعہ کیا ہیں رافضی ہیں ہم کیا ہیں جماعت المسلمین ہیں اہل سنت و جماعت ہم ہیں جماعت یہ جو مجلسوں میں آرہے ہیں یہ کیا ہیں روافض جو جماعت سے نکلے ہیں اور نبی نے فرمایا جو جماعت سے نکلے اس کا قاتل واجب ہے جو جماعت سے نکلے وہ فاسق ہے جو جماعت سے نکلے وہ فاجر ہے اب کہا حاکم کیسا بھی ہو اور نہ صرف روایتیں اس زمانے کے پھر اتنی ترتیب سے روایتیں بنائیں کہ صرف مسلمانوں کے زمانوں میں نہیں امت ہا یہ ماں قبل میں بھی یہ ہوتا تھا پھر ایک روایت گڑی کہ ایک نبی کا زمانہ تھا اس زمانے میں ایک حاکم فاسق تھا فاجر تھا زانی تھا کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم حاکم کے خلاف قیام کریں گے یہ زمانہ حضرت زکریہ کا تھا پھر یہ لوگ حضرت زکریہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے نبی خدا ہمارا حاکم ظالم ہے فاسق ہے فاجر ہے ہم قیام کرنا چاہتے ہیں حضرت زکریہ نے کہا یہ فاسق ہے فاجر ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ زمین سے پہاڑ کو اکھارنا تو آسان ہے لیکن اللہ نے جس حاکم کو محلت دی ہے تمہیں حق نہیں اس حاکم کے مقابلے میں آ جاؤ تمہارے اوپر یہ ہے اس کے فسق و فجور پہ صبر کرو اس کے شراب پینے پہ صبر کرو اس کی زنا پہ صبر کرو مطلب ایک ایسا معاشرہ جس میں قطعا یہ بولنے کی صلاحیت نہ ہو کہ میرا حاکم کیا ہے ظالم ہے اب امام حسین قیام کرتے ہیں یہاں دیکھو سیرت حسین ابن علی جناب بخاری کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے چھے لاک حدیثوں کو چھانٹ کر چھان کر چھاٹی کر کے یہ میں نے صحیح بخاری لکھی ہے چھے لاک حدیثیں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں اتنی جالی حدیثیں آگئیں اتنی جالی حدیثیں آگئیں کہ وہ چھے لاک حدیثوں کو مطلب آپ عدد تو دیکھیں کہ حدیثیں کتنی ہوں گی کہ وہ چھے لاک سے کچھ حدیثیں لاکے کتاب میں جمع کرتے ہیں فیکٹلی لگ چکی تھی کی حدیثوں کی اب ظاہر ہے یہ بیچاری عوام کس پہ بھروسہ کرے مولوی صاحب پہ آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھے گا سنویں مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا بتائیے مولانا کہاں کہا مولوی سے تو کوئی سیڈیفیکٹ لیتا ہی نہیں ہے نا اس زمانے کے بھی عوام آپ کی طرح چاہتے ہیں ایک بڑا آدمی ممبر مرا کر بیٹھتا تھا کہ قال رسول اللہ رسول خدا نے کہاں حاکم فاسق ہو حاکم فاجر ہو حاکم ظالم ہو اگر خروج کرو گے تو سیڈا جہنم میں جاؤں گے عوام بیٹھ گئی آج جنہوں نے آپ کو کافر کہا مشرق کہا لوگ کس کے پیچھے لگے ہیں اس مفتی اور مولوی کے پیچھے لگے ہیں کہ کراچی میں جب جلوس نکلاتا کافر کافر شیعہ کافر میڈیا میں جو نوجوان کام کرتے ہیں میں نے کہا کیمرہ لو مائیک لو اور اس جلوس میں جو نوجوان لڑکے چل رہے ہیں اور یہ نعرے مار رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں میں نے کہا ایک ایک کو پکڑو اور انٹریویو لو اور یہ صرف سوال کرو کہ بھائی کس بنیاد کشیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں اور جب ان میں سے کسی جوان نے انٹریویو لیا تو جواب یہ آرہا تھا کہ ہمارے مولوی صاحب نے سل رہا ہے عوام کا ذہن اور ایک آواز کی طرح ہے جو ان کو سمجھایا جائے گا جو ان کو بتایا جائے وہ مولوی کو موسق مانتے ہیں لیکن آج میں پڑھیں لیکھیں جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو آئی ٹی میں اندر کام کر رہے ہیں یہ چیٹ جی بی ٹی کا زمانہ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے آپ سب کے موبائلوں میں واتس اپ ہے اس کے اوپر بھی اپشن آ چکا ہے چیٹ جی بی ٹی والا صرف آپ لکھو ہو از حسین وہ سارا بتائے گا آپ لکھو واقعہ کربلا کب رونما ہوا وہ سارا بتائے گا پہلے ہم مزان کہتے تھے آیت اللہ گوگل ابھی یہ تو مشتہد کی ڈگری ہو گئے ان کے پاس کہ آپ یہاں سوال کیا اور within seconds آپ کو جواب آئے گا وہ سوچے گا بھی نہیں جواب کہ سلونی پوچھو اور آپ نے یہ سوال کیا وہ ٹھک جواب دے گا لیکن سوال ہی آئے کہ اس سلونی کے پیچھے کون ہے امیر المومنین جب کہتے تھے سلونی تو پیچھے علم خدا تھا یہ artificial intelligence جب کہتی ہے سلونی مجھ سے پوچھو اور جب آپ سوال کرتے ہو وہ فر سے آپ کو جواب دیتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے وہ information ہے جو آپ نے upload کی ہوئی ہے وہ data ہے جو آپ نے upload کیا ہوا ہے مجھے کسی مومن نے بتایا کہ مخصوصاً وہابی طبقے تحریف کر کے تاریخ کو update کر رہے ہیں مسئلہ جنگ جمل میں کیا ہوا تھا ایک مسلمہ تاریخ ہے اس تاریخ کو رد و بدل کر کے کیا کر رہے ہیں upload کر رہے ہیں اب جیٹ جی بی ڈی سے جب آپ سوال کرتے ہو انٹرنیٹ پر موجود data سے collection کر کے آپ کو کیا دیتی ہے answer دیتی ہے اب اگر دشمن علی نے سب سے زیادہ data upload کر دیا تو جواب کون سوال آئے گا دشمنری والا آئے گا انگلیش میں question کروگے تو جتنا انگلیش data ہے وہاں سے answer آئے گا اردو میں question کروگے جتنا اردو data ہے وہاں سے answer آئے گا Arabic میں question کروگے جتنا عربی data ہے وہاں سے آئے گا تو ہمارے جو کمس کم سرمائے دار ہیں اپنی آخرت کو بنائیں ایک بجٹ بنائیں اردو کی جتنی کتابیں ہیں ان کو text میں بدلیں اور جتنا text ہے اس کو انٹرنیٹ پر کیا کر دیں upload کر دیں کہ اگر کوئی پاکستانی اردو میں question کرے گا کوئی بچہ مسلمان کا بچہ کہ مجھے حقیقتِ کربلا بتاؤ یزید کے جرائم بتاؤ کمالاتِ امامِ حسین بتاؤ چوتھے امام کے بارے میں حضرت زیندالابدین کا نام مجلس سے سنا وہ لکھے گا کہ کون ہے امامِ زیندالابدین تو کم از کم وہ data ہم نے ڈالا ہو تاکہ وہ data اس کو download اور اس کو answer آئے جو فارسی کے متون ہیں وہ تو ایرانی کر رہے ہیں لیکن اردو میں ہم نے کام کرنا ہے انگلیش میں آپ نے کام کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اردو بھی معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے اب نسل انگلیش میں لکھیں گی تو اس وقت لائیبریوڈیوں کا کوئی فائدہ نہیں ان لائیبریوڈیوں کو آپ upload کر دیں ان کتابوں کو آپ upload کر دیں پہلے لوگ گھنٹے گھنٹے کی مجالے سنتے تھے اب لوگ پانچ پانچ منٹ کے کلپ سنتے ہیں یہی کلپ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اس وقت بیس سال کے بعد جو زمانہ آئے گا میں گھرنٹی کہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے لوگ مولویوں سے آزاد ہو جائیں گے یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مرزا نکل رہا ہے کوئی حمدرد نکل رہا ہے کوئی کتنے مفتی نکل رہے ہیں جو بغاوت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جا کے کتابیں پڑھی ہیں ان کی امام نے کتابیں نہیں پڑھی آج جب ایک پڑالک کا نوجوان یہ پڑھتا ہے کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو زانی بھی ہو اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے وہ تمہیں اپنے دین سے بھی ہٹا دے لیکن تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں یہ سوال کرتا ہے کیسے ممکن ہے وہ رسول جو عدالت کا درز دیں جو تقویٰ کا درز دیں وہ امت کو پورے فسمیں جب یہ کہیں ناس والا دین ملوک ہیں لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں اور حکمران فاسق ہو گیا تو امت کیا ہو جائے گی فاسق ہو جائے گی حکمران اگر شرابی ہو گیا تو امت کے اندر شراب کبھی نہیں رہے گی فعل حسن بن جائے گی اب یہاں پہ ٹیکنیک آف امام حسین دیکھئے کہ رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین حسین کس سے ہے مجھ سے ہے میں کس سے ہوں حسین سے ہوں اس کو دنیا نہ سمجھ بائی ایک طرف روایتوں کی بھرمار کہ حاکم فاسق ہو پاجر ہو حبشی غلام ہو تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو اب ان ساری جھوٹی حدیثوں پر اگر کوئی تماشا لگا سکتا ہے وہ خون حسین بن علی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اپنے نانا کی حدیث پر عمل نہ کریں مدینے میں میٹھے صحابی کو بتائے کہ نبی نے کہا حسین کو نہیں بتا آج کراچی میں بیٹھے ایک مفتی کو بتا ہے کہ حاکم حبشی غلام بھی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے کہ فرزن نے رسول کو نہیں بتا کہ حسن بن علی کو نہیں بتا طبیقہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں کس سے ہوں حسین سے ہوں کہ یہ ساری روایتیں امام حسین کو نہیں تھی بتا کہا جو قیام کرے وہ دین سے خارج جو قیام کرے وہ اللہ کی دربار میں ظلیل ہو جائے گا جو قیام کرے اسے دنیا میں رسوائی آخرت میں رسوائی ملے گی جو قیام کرے اس کا قتل جائز ہے اسی بنیاد پر واقعہ حرہ پیش آیا پھر جب جناب حجاج بن یوسف کو مدینہ بھیجا رب دلہ بن زبیر کو قتل کر دیا گیا انہی روایتوں کی بنیاد پر گلے کٹے گئے ہیں انہی روایتوں کی بنیاد پر پوری امت کو کیا کیا گیا خاموش کیا گیا کہ آپ کا نہ جائے کہ حاکم کیا کر رہا ہے جو کرے کرتا رہے اب آئیے اپنے زمانے میں دو فلسوفیز بنی ہیں ایک لائن ان لوگوں نے کھیچی جنہوں نے کہا حکماء کے خلاف قیام کرنا حرام ایک لائن امام حسین نے کھیچی کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے دنیا میں رسوہ ہو کے رہوں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی دروار میں عزت پاکے اٹھایا جاؤں نکل رہے کہے رہے خرج طول اصلاح امت یہ بگڑی ہوئی امت کی میں حسین اصلاح کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے نانا تک کو نہیں چھوڑا جھوٹی جھوٹی حدیثیں رسول خدا پہ لگا لیں جناب ابو حریرہ جب کوفے جاتے ہیں تو کوفے کی مسجد میں دوزانوں لگا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اے اہلِ کوفہ میں نے سنا اے تم کہتے ہو میں رسول پہ جھوٹ بانتا ہوں جھوٹی حدیثیں بولتا ہوں اب بولتے تھے یا نہیں وہ الگ بحث ہے ان کا یہ بولنا کہ تم یہ بولتے ہو اس کا مطلب اہلِ کوفہ یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹی حدیثیں بناتا ہے کتنی قرآن کی وہ آیت مشہور ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو کیا کیا بیچا مرحضات اللہ کہتے ہیں اس آیت کے لیے حاکمِ وقت نے ایک اکابرِ امت کے بندے کو کہا کہ تم اس کو بدلو یہ بولو کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچا تھا وہ ابن ملجم تھا جس نے علی کو قتل کیا اس نے کہا میں نہیں کر سکتا کہ دو لاکھ در ہم دوں گا کہ نہیں کہ تین لاکھ در ہم دوں گا کہ نہیں آخر میں چار لاکھ میں بگ گیا اور اس نے لکھ دیا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت کس کی فضیلت میں علی کی فضیلت میں نہیں ابن ملجم کی فضیلت میں اب ایک ایسا معاشرہ جو اتنا پریشانے چھے چھے لاکھ حدیث حدیثوں کی فیکٹریاں لگا دی انہوں نے جال حدیث پر اشرا ہو سکتا ہے کتنی حدیث ہیں ویکی پیڈیا میں صرف آپ لکھیں جال حدیث پورا ٹوپک آ جائے گا کتنے جھوٹ رسول خدا پر باندے گا یہی واقعہ ابو جہل کی بیٹی سے امیر الممنین کا مولا علی کا لقب ہے نا ابو تراب یہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے یا یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی آپ اس کو کہاں فٹ کرتے ہو رسول کے جانے کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ نبی نے علی کے لئے کہا تھا نبی کو خبر پہنچی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں رسول نے فرمایا کافر کی بیٹی نبی کی بیٹی ہے گھر میں جمع نہیں ہو سکتے اور کہا جا کے علی کو کہو اگر شادی کرنی ہے پہلے میری بیٹی کو چھوڑے اور پھر کہا فاطمہ تو بز آتو منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پوری فلم انہوں نے پلٹا دی ملالی کے لئے تاکہ لوگ بھول جائیں تکلیف کس نے دی تھی دروازے پہ کون گیا تھا حق کس نے چینہ تسار امیر الممینین کو علاقے کھڑا گئے دیا فیکٹری کہاں سے چل رہی ہے شام سے چل رہی ہے علی نماز نہیں پڑھتا یہ جنگ زفین والوں کے نعرے ہیں علی بن نبی طالب عاصم عثمان کا قاتل ہے یہ جنگ زفین کے نعرے ہیں حالانکہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے کہ عثمان کے قتل میں بھی ابن عمروان شامل تھے اب مصر کے لوگ آئے جن کا اختلاف تھا جناب عثمان سے کس قدر مظلومیت امیر الممینین کہ نحجر بلاغ مولا فرماتے ہیں میں نے اتنی حمایت کی عثمان کی اتنی حمایت کی کہ امت میں خلیفہ کشی کی رسم نہ چلے لیکن مجھے ہی کہا جا رہا تھا کہ علی نے عثمان کو مارا ہے آپ سمجھئے کچھ لوگ پروٹیس کرنے آئے ہیں امیر الممینین ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ میں تمہاری باتیں کروں گا عثمان سے معاملے کو حل کرتے ہیں کہتے معاملہ حل ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں مارتے ہم واپس جاتے ہیں حکومت کے خلاف ہم نہیں اٹھتے ہیں اتنے میں اب تاریخ حجب کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اس بیچ میں بولا یہ اونٹ حکومت کا اونٹ جا رہا ہے اب یہ بندہ کون ہے پتہ نہیں بیچ میں اونٹ کہاں سے آیا اب پتہ نہیں اب جس طرح سرکاری گاڑی پر نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس زمانے میں جو سرکاری اونٹ ہوتے تھے ان پر ایک مہر لگی ہوتی تھی یہ سرہ ٹیٹو بن جاتا ہے اسی طرح جلا کے اس کے بدن پر ایک مہر لگاتے تھے لال رنگ کی مہر جیسے مہر دیکھیں انہوں نے کہا حکومت کا اونٹ جا رہا ہے سب نے کہا روکو روکو چیکنگ کرو اس میں کیا ہے جیسے کبھی آپ مذاکرات کر رہے ہیں کوئی حکومت کی پارٹی کا جاسو صاحب کے اندر آ جائے تو فوراں کہتے ہیں اسے روکو اس کی تلاشی کرو کوئی ڈیوائس نہ ہو کوئی ریکوڈر نہ ہو ہماری باتوں کو ریکوڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اونٹ کی تلاشی لو سارے اونٹ کی تلاشی نہیں کچھ بھی نہیں ملا پھر یہی بندہ جس نے کہا یہ سرکاری اونٹ ہے پھر یہی بولتا ہے کہ اس اونٹ کی اوپر مٹکا بھی اسے چیک کرو اس نے مٹکا کا وزن مٹکے میں لگتا ہے پانی ہے کہا نہیں نہیں اسے کھولو خالی کرو شاید پانی نہ ہو اب اسے کیسے پتا علم غیب آ رہا ہے اس میں کہ جب کھولا تو پانی نہیں تھا مٹی تھی کہ مٹکے کو خالی کرو دیکھو مٹی کے اندر کیا ہے انہوں نے مٹکے کو خالی کیا مٹی کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا تھا اور نیچے جناب عثمان کی مہر لگی تھی خط عثمان کی نہیں تھی مہر حکومتی عثمان اس ٹیم حکومت کا تھا اس میں لکھا گیا تھا اب مثلا جو لیڈ کر رہا تھا ان مذاکرات کو جو لیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو ان کے نام لکھے تھے کہ دیکھو فلاں آئے اس کے ہاتھ کٹنا فلاں نے اتنی گالیاں دیئے اس کی گردن کٹنا فلاں کو یہ کرنا انہوں نے کہا ہم آئے تھے صلاح کرنے کے لیے اور یہ تو خفیات طور پر لیٹر بھیج رہے ہیں کہ ان سب کو کیا کر دو مار دو معاملہ وہاں پہ بگڑا اور جنگ کیا ہو گئی شروع ہو گئی اور مولا علی یہ لیٹر لے کر جناب عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ وہ لوگ حد پر ہیں میں مذاکرات کر رہا ہوں یہ لیٹر کس نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو مارا جائے جبکہ میں صلاح کے لیے ان سے بات کرنے کیا ہوں بھی جنگ ہوئی نہیں یہ لیٹر کس نے لکھا ہے مولا فرما تو عثمان دیکھ مہر حکومت کی لگی ہوئی ہے اور اگر یہ لیٹر لیکھ ہوا ہے تو آپ کی حکومت کے اندر سے کسی نے یہ کام کیا ہے تو مولا اسے سمجھا رہے ہیں مطلب علی کو پتا ہے تم نے آرڈر نہیں دیا کسی اور نے آرڈر دیا مظلومیت علی مولا کہتے ہیں بتا عثمان تجھے کس پہ شک ہے یہ کس نے کام کیا ہے عثمان کہتے ہیں علی مجھے تجھ پہ شک ہے اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے تمہارا فیصلہ اور اپنا فیصلہ قیامت کے دن پہ چھوڑ دیا مولا علی مذاکرات سے نکل کے جاتے ہیں پھر وہ اٹیک ہوتا ہے اور خلیفہ مسلمین کو کیا کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے یہ عالم تھا امت کا جو قتل کرنے آرہا ہے امام حسین کو وہ بھی حدیث رسول سن کے آرہا ہے یہ جو مدارس میں کوئی دیوبند بنتا ہے کوئی بیچارہ لئے حدیث بنتا ہے یہ نئے نئے بچے نوجوان بچے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں مسلم اور بخاری میں حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طاعت کرو رسول کی طاعت کرو حاکم کی طاعت کرو حاکم کی طاعت کرو حاکم کیسا ہو شرط نہیں متقی ہو پریزگار ہو فاجر ہو فاسق ہو شرابی ہو کبابی ہو کوئی بھی ہو اس کے خلاف لابز تک نہیں بول سکتے بولوگے تو جماعت سے خارج ہو جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے حسین نبی کا نوازہ ہے احترام واجب ہے لیکن حسین کا کام صحیح نہیں تھا امت میں تفرقہ ڈالا دو خطود کھینچیں واللہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے آج تک شیعہ بھی ان حدیثوں کو صحیح مان رہے ہوتے قیام امام حسین بتاتا ہے یہ ساری نسبتیں جھوٹی ہیں جو میرے نانا کے ساتھ باندھی گئی ہیں میرا نانا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ فاسق کے خلاف نہ بولو جو دین خدا کو پامال کرو اس کے خلاف نہ بولو جو یہ کہے لائبل حاشم بنو حاشم نے کھیل کھیلا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا یہ سارا کھیل تھا اس کے خلاف بھی قیام نہ کرو کیونکہ یہ حاکم ہے پھر اجازہ قتل دیا خود کو انہوں نے حجاج ابن یوسف نے جب اٹیک کیا مدینہ والوں پر یہ جب پہلا اٹیک ہوا ہے اس میں منجنیقوں سے خان خدا کو گرایا گیا حجر اصوت کو زخمی کیا گیا یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ قتل سے باز نہیں آتے پوری امت میں خاموشی ٹھہر گئی